جنت میں ایک شخص کا درجہ اچانک بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لئے مغفرت کی دعا کیا ہے آمین اپنے والدین اپنی والدہ کے لئے دعا مغفرت کی دعا کیا کریں اللہ تعالی نے فرمایا اپنی امت سے کہنا کہ میرا ذکر اپنی اونگلیوں پر کیا کرو جب تم اندھیری قبر میں تنہا ہوگے تو یہ اونگلیاں آپ کی قبر کو روشن کر دیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث کو دوسروں تک پہنچائے تو ہم اونگلیاں پر پڑھتے ہیں لیکن عادت ہوگئے یہ تسبیح کی تو اس لئے تسبیح پر پڑھتے ہیں کیا کریں اب عادت ڈالیں گے انگلیوں پر پڑھیں گے دعا کر رہے تھے تلاوت کرنے جا رہے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں سے حسن سلوک کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں میں سے کامل درین ایمان والا شخص وہ ہے جو ان میں سب سے بہتر اخلاق کا مالک ہے اور تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں سے بہترین سلوک کرنے والے ہیں سچائی پر قائم رہو سچائی میں نجات ہے امانتداری جس شخص میں امانتداری نہیں اس میں ایمان نہیں پرہیزگاری خدا کے نزدیک باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو سادگی عیش پسندی سے بچو اللہ کے بندے عیش پسند نہیں ہوتے توقل صرف خدا پر بھروسہ کرو لیکن اپنی کوشش اور محنت کو نہ چھوڑو رحمت اللہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا خدا تم پر رحم کرے گا امانت اپنے بھائیوں کی مدد کرنا ایک ماہ کسی مسجد میں معتقف ہونے سے افضل ہے صلاح کرنی نماز اور صدقہ سے بہتر ہے کسی سے جھگڑا ہو جھنجٹ ہو صلاح کرا دینا نماز اور صدقہ سے بہتر ہے جتنا صلاح کرانے میں سواب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں اتنا ہی اس کو عذاب دیتے ہیں جو جھگڑا لڑواتے ہیں تم میں زیادہ کوئی وہ ہے جو گصہ میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور قدرت ہوتے ہوئے بدلہ لینے سے درگزر کرے تلاش خدا کی تلاش میں بھٹکتے پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں دیکھنے کی نظر سے دیکھو خدا شاہ رکھ سے زیادہ قریب تم کو ملے گا بزرگی خدا کے بندوں میں وہی شخص بزرگ ہے جو خدا کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تقویت ایمان جس طرح زبان بال سے پاک ہے اسی طرح ایمان کو بے ایمانی سے پاک رکھنا چاہیے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید تکین آپ لوگ خیلیہ سے ہوں گے اچھے ہوں گے مزیم ہوں گے ہم بھی اچھے ہیں اللہ کا شکر ہے کل تو ہم لوگ گئے تھے ایگزیبیشن اس میں بہت کچھ لگا ہوا تھا انڈیا گیٹ ہے بورس خلیفہ ہے اور ایک اور کیا تھا پھران انڈیا گیٹ تھا بورس خلیفہ تھا ایک اور تھا پھائی نہیں آدھا رہا نہیں تو ایک اور تھا کوئی یاد نہیں آرہا بہرحال تو گھومے دیکھا اچھا لگا بہت سارے لوگ تھے دھیرے دھیرے بھول بہت اکٹھا ہو گئی تو ڈالا ہے ویڈیو آپ لوگ جا کے دیکھئے گا اور تو یہی کھانے کی تیاری چل رہی ہے یہ کھانا چاہا دیا دیکھوں اوکر پر چڑھا ہوا ہے کھانا دوسری طرف ہمارا وہ دیکھیں چاور چڑھا ہوا ہے اور ہم سلاز جو ہے چھیل لائے ہیں آج کوئی ویڈیو نہیں بنی تھی تو ہم نے سوچا کچھ بھی آپ لوگوں سے آئے بات کر لیں اور آپ لوگ کیسے ہیں کیا کر رہے ہیں شاید میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں بہرحال میری ویڈیو جانپور سے آگے لگ رہا جاہی نہیں جائی ہے کیونکہ اگلی ویڈیو میں بولے تھے کی کون دیکھ رہا کہاں کہاں سے لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس میں لکھیں گے کہ ہم پھلا جنہ سے لکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو پتہ چلے کچھ تو جادہ تھا تو میں جانپور کے لوگ تھے لگ رہا آگے بڑھ ہی نہیں رہی ہے وہیں چھک ہو گئی ہے آگے نہیں جا پا رہی ہے آپ لوگ پلیز بڑھائیے آگے بیوز آئے کچھ بڑھ نہیں رہی ہے ویڈیو میری ارے قریب ایک سال ہو گیا ہمیں یوٹیوب پہ میند کرتے ہوئے بڑھ ہی نہیں رہی ہے تو بہر اگلی بار تو سب لوگ کمنٹ کیے تھے کہ جانپور سے ہیں نام بھی لکھے تھے اپنا جو بھی جتے لوگ بھی دیکھے تھے تو اب اس بار دیکھیں کوئی لکھتا ہے کہاں سے آگے نہیں بڑھ رہی تبھی جانپور کے لوگ دیکھ رہے ہیں بہر اگل کوئی بھی دیکھا پوڑا ہے سب چنے پھٹ دیں وہاں جائے گی ویڈیو جائے گی مسالہ رکھتے ہیں جل نہ جائے دیکھنا مسالہ بھولنے تو آتی ہیں آپ لوگوں سے بات کرتے وہاں جائے گی ابھی تو نہیں جا رہی ہے بہر اگل مسالہ چھوڑا ہے اس پہ تیری نہیں کر رہا پتہ نہیں کیسا خس ایسا مسالہ ہو گیا تیری تیل جو ہے آہی نہیں رہا تھوڑا سا تیل آ جاتا تو اس کا شکل پورت بدل جاتی ہے تو دھی میں پرک دیا ہے گیس کے دھی میں پر چڑھا ہوا ہے ہمیں تو چلا سلاس کٹ لیں اور آپ لوگوں سے بات چیت کر لیں کچن میں ہی آج تو گاجر ہماری کٹ گئی ہے کھیرہ کٹ دیتے ہیں ابھی آٹا گون گیا ہے چلتے ہیں روٹی بھیلتے ہیں تو دکھاتے ہیں ابھی کھیرہ کٹ گیا ہے ہماری سلاس کٹ گئی ہے تو کٹ گئی ہے چاول چڑھا دیا ہے مسالہ دھی میں پر رکھ دیا ہے ہمکا تھوڑا تیل آ جائے آج جو ہے گوست نہیں بنائیں گے انڈے کا سالن بنا دیں گے انڈا اُبال دیا ہے کیونکہ ادنا نہیں کھاتے فرحان نہیں کھاتے سریف ہاں مباید کھائیں گے تو تین انڈا بہت ہے بج بھی جائے گا گرمی کا دین ہے ایک ایک انڈا بہت ہے اس کے بعد بھی بچے گا سریف ہاں مباید کھائیں گے سلاس کٹ دیا ہے دال نہیں چڑھائیں گے دال چڑھا چڑھا کے تھک گئے ہیں بس ہی سالن ہے چاول ہے روٹی دیکھیں یہ ہم نے آٹا گون لیا ہے چلتے ہیں ابھی بیلنے کے لیے آج ہم دوسرا مکسر لگائیں یہ والے جار جو ہے یہ والے مکسر ایک اور تھا تو وہ بگڑ گیا دے دیا اُبال لے کے گئے ہیں اسپاک بھائی کیا بنوانے کے لیے دے دیئے ہیں بننے کے لیے دوسرا مکسر آیا ہے تو ہم مسالہ پیچھیں مکسر بھی بگڑ جاتا ہے تو بڑی جھنجٹ ہونے لگتی ہے بوال کیسے مسالہ پیچھے گا سیل پر آزت جب چھوڑ جاتی ہے تو بہت بھاری لگتا ہے سیل پر پیچھنا سالہ برطن ہے جوٹھا برطن سب پیچھے جائے گا آج تو والے صاحب ہیں نہیں چاول نہیں پسائیں گے اسی پانی میں ہو جائے گا کوئی دکت تو ہے نہیں سیل پسائنے کیے ویڈیو کو آپ لوگ پورا دیکھا کرئے ابھی ویوز آئیں گے نا واش کیا کرئے ویڈیو کو ہماری آج مسالے میں حلزی ڈال دیا تو پیلا پیلا ہو گیا ہے دیکھیں چاول ہمارا پک رہا ہے ادنان دیکھیں گیم کھیلنا ہے بیٹھ کے نماز پڑھ کر مگری پی آ گئے ہیں گیم کھیلنا ہے مشین میں میرا وائٹ والا کپڑا ڈالا ہوا ہے دیکھیں دھل جائے گا تو صبح یہ ربائم لگا کر ڈالے گا مکسر کا جار ہے یہ والا تو صحیح ہے ابھی اس میں مسالہ پیسے تھے نا تو دھل کر اس کو لاکر رکھ دیئے ہیں اور یہ والے مکسر کا جو ہے جار کا مکسر بگڑا ہوا ہے تو یہ بھی رکھے تھے ہم یہیں پہ کیوں بہت مکسر کے ساتھ لیتا جائے اکثر مشین والے مانگتے ہیں نا کی جار دو تو ہر سائز کا الگ الگ مشین کا جار جو ہے الگ الگ رہتا ہے نا اس میں یہ والا ایک بنا ہوتا ہے کسی کسی میں کچھ فرق رہتا ہے تو بہت بھول گئے لگ رہا یہی پر چھوڑ گئے تو بن جائے گی تو کل اس سے یہ پیسے جائے گا مسالہ یہ والی ہٹا دیں گے دیکھیں ہو گیا ہے یہ گرما گرم چاول بن گیا ہے اور یہ ہمارا رات والا سالن پرہان کھا چکے بس ہم تین لوگ بچے ہوئے ہیں اور روٹی بیرنی ہے عشاء کی ازان ہو گئی ہے چلو ازنا نا روٹی بیر لیتے ہیں فٹا فٹ تم بھی اپنا کھانا کھالو گرمیوں کے دن میں فٹا فٹ ہی کرنا پڑے گا کیونکہ تبھی کام ہوگا چند میں وقت برباد نہیں کرنا جاڑے میں کیچند میں وقت برباد کر لو ہاں نئے اسٹال میں ہم نے بنایا ہے اس میں ہرا میرچا ڈالا ہوا لال میرچا نہیں ڈالا ہے اس کے بعد جو ہے نا تیسی لئے کچھ الڑ ڈھنکا ہوا ہے یہ سالن شوروا تاوہ چاہا دیا ہے چلتے ہیں روٹی بیل لیتے ہیں اور پھر نماز کی تیاری کرتے ہیں عبید ہے نہیں عبید بھی آ جائے تو کھانا بھی کھالیں روٹی بیل گئی چلیں کھانا کھالیں اور عبید کے بلاج نانو بھی کھالیں اچھا کھانا من نہیں ہے آدھی پیس بس لیں گے زیادہ نہیں لیں گے ہاں روٹی نہیں کھالو اٹھوکو جہاں ہو گیا ہے ایک روٹی اور دو روٹی بس بھوک نہیں ہے زیادہ پانی بہت اچھا لگ رہا یہ بلاج نہیں ہے یہ پانی بہت اچھا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو بھو بید آجا تو بھی کھانا کھالو چلو نماز ہماری بچھی ہوئی ہے عشاء کی کھانا کھالیا ہے عشاء کی نماز پڑھنے آئے تھے باہر والے روم میں تو دیکھیں آپ لوگوں کو باہر کا دکھا دیں تھوڑا بڑی آواز آ رہی ہے راستے میں لوگ دیکھیں جا رہے ہیں آپ پہ جی ہیں جا رہے ہیں کوئی ہوا نہیں چل رہی سب ہوا بند ہے ساری ہوا بند ہے آئے جب آگئے آئے جب آئے جب بائک سے آگیا لگ رہا ہے باہر ہو لی اب چلتے ہیں نماز پڑھنے عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد تھوڑا لیٹتے ہیں اس کے بعد ساری ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں پھر اپلوڈ کرتے ہیں تو جب اپلوڈ ہو جائے گی تو آپ لوگ دیکھئے گا ضرور اور دیکھئے واش کرئے اور ویڈیو کو آگے بڑھائیے ایک سال ہو گیا یوٹیوب پر آئے ہوئے اب بھی کچھ ویڈیو آگے نہیں جاتی منٹائز تو ہو گیا چینل پر آگے ویڈیو نہیں جاتی ہے آپ لوگ آگے بڑھائیے سپورٹ کریے باہرہ جو ہے اس وقت تو اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر ویڈیو ایڈٹ کریں گے پھر سویں گے پھر صوبہ اٹھیں گے اللہ پاک جب اٹھائے گا صوبہ اٹھیں گے فجر کی نماز پڑھیں گے تو پھر ویڈیو کو یہی پر اٹھ کر دیتی ہوں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اپنا بہت سارا خال کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ